اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو ہوم سیکٹری کو اور آئی جی جیل خانہ جاد کو جرمانہ ہوا ہے وہ جرمانہ کتنا ہوا ہے اور اس کیس کی تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس جی یہ منی لاننی کیس میں آپ آئیے نے پرویز رہی ان کے اہلے خانہ کے خلاف مقدمہ درشکو بھائیہ جس پر رہے جو ہے سپیشل جیس سینٹرل کے پاس پیئیڈیا سپیشل جیس سینٹرل کے پاس تمام اہلے خانہ بری زمان تو کرتے ہیں اس دوران پرویز رہی کے وکلہ کی جانترلی دخواست آیا کیا ہے کہ انہیں یہ پاس دیگرے دیگر کیسز میں ملوث کیا جا رہا ہے گریفتریاں نوکی جائے اور خدش ہے کہ انہیں دوسری جلوں میں بھی متعلقہ دے جائے گا تاکہ ٹرائل متاثر ہو اس پاس سپیشل جیس سینٹرل نے نادیپی کارویی روکتے ہوئے انہیں کسی دوسری جیر میں ملوث کیا جائے مگر اس کے بڑا ایک سے غیر قانونی طور پر عدالتی حکمتی وائلیشن کرتے ہوئے پنجاب کے ماہ پاس پیش کی ہوم سیکٹری کے ایک ڈیریکٹری پار انہیں اڈیالا جیر پر عدالتی رہتے گا اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیے گا یہ جو آرڈر ہیں آپ کے ہاتھ میں یہ جرمانہ کتنا ہوا ہے میرے لئے خبر یہ ہے کتنا جرمانہ ہے آجی پنجاب پر یہ پاس آرڈرہ سپیشل سینٹرل کے جس میں بتایا گیا کہ آجی پنجاب ہوم سیکٹریٹ پنجاب اور آجی جیل خانجات کو عدالتی حکمتی وائلیشن کرنے اور عدالت میں پرویجنا ہی خاندان کو پیشنا کرنے اور خود پیشنا ہونے پار پچاس پچاس آر پر جرمانہ کر دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر یہ لوگ تینوں شخصیات جو ہیں جرمانہ تھا نہیں کرتے یہ تو ان کی تنخواہیں زبط کی جائیں اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ ان کی تنخواہ جو زبط ہوگی اس کے خلاف ان کی طرف سے کوئی اس کے گورنمنٹ کی طرف ایڈکوئٹ جنرل یا کوئی پیش ہوئے لافسر جی آج پنجاب نے حکومت پنجاب کی جانب سے تنخواہیں زبط کرنے، درخواہیں کارٹنے، جرمانہ کرنے اور شوکہ نوٹس کے خلاف تینوں شخصیات کی جانب سے حکومت پنجاب کے دائر پر لوڑا ایکور سے رجوع کیا لوڑا ایکور کے جیسے امیر بھٹیر پنڈی بنٹ پر کام کر رہے ہیں سینئر اچھا شجاعت لی خان نے درخواست پر سمات کی جب پنجاب چیمبر میں درخواست کی سمات ہوئی یہ جسٹرش شجاعت لی خان نے حکومت پنجاب کی اپیل پر ذاتی وجوہات پر کیس سنن کارٹ کر دیا اور کیس فائل ایڈیشنل سارٹ جو جوڈیشنل کو بجوہ دی کہ اس کو کسی دوسرے جات کے پاس لگا جائے نہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بھی اس کے ہیرنگ سننے تھے میں بھی آپ کے ساتھ تھا تو چیف جسٹرش صاحب کے جو ہے نا فاروق ایڈر صاحب کے بڑے سخت رمارکس تھی وہ ایسے لگا تھا کسی کو ڈانٹ رہے کس کو ڈانٹ رہے تھے جی یہ جسٹرش فاروق ایڈر جو جن کا تعلق گجرات سے اور جو پرویزلائی خاندان کے وکیلی آ چکے ہیں انہوں نے اپنے پاس پرویزلائی خاندان اور سپیشل حکومت پنجاب کی اپنی لگنے کے اور برمی کا ذار کیا فور ہی طور پر اپنے آفیس کے ذریعے ایڈیشنل سارٹ جوڈیشنل کو پڑایا ہے جو کیس کی مارکنگ کرتے ہیں اور کیسوں کو پڑایا ہے کسی نہ کسی جاج کے پاس مات کے لگاتے ہیں ایڈیشنل سارٹ محمد ناصر جب ر جو میرے پاس کسی 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 کیس مات کے لیے لگایا نہ جائے مگر آپ نے کیس کیوں سمات کے لیے لگایا جائے محمد ناصر اس پر اپنے واضح جواب نہ دے اس کے تام حدالہ نے اپنے اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ اب فروک ایڈر صاحب نے بھی معذرت کر لی اور سجاد علی شاد صاحب نے بھی معذرت کر لی تو آئی جی پنجاب کی جو بینکنگ کورٹ کا فیصلہ ہے سوری ان کی جو تنخواہ کٹے گی اور جو جرمانے ہوئے ہیں تو وہ تو آرڈر برقرار جی یہ آخری ویک ہے چونکہ لہوڑا ایک اور میں تاثروں کی تعدیلہ چاہ رہی ہیں یہ آخری افتے جو ہے نا دوسرت بھی لوگ ہیں اور جو مختلف جدیز آئیں گے ان میں سے کسی جج کے پاس کسی سمات کے لیے لگایا جائے گا خدشہ ہے تحفظات ہیں کہ یہ کیسے سمجد پروک کے پاس لگا دیا جائے گا اور حکومت پنجاب کی آئی وکیل جو پنجاب جس سمجد پروک کے پاس پیش ہوئے تھے انہیں نوزل پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتالیس بات کو طریق پچھ ر کریں وہ کچھ دستابیدار کو لفت کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کیس سمات کے لیے لگایا جائے گا امکان ہے کہ اگلے افتے اس کیس کو سمات کے لیے لگا دیا جائے گا اور اگر جب تک شاہ جی ہمیں یہ بتائیے گا جو ہماری آرڈینس سمجھنا چاہ رہی ہے جو جرمانہ ہوا ہے تو آرڈر چلے گا ایک کورٹ کے اے جی آفیج جائیں گے جہاں سے آئی جی پنجاب اور باقی آئی جی جیلہ خان جات کی سیلیز اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا آخری کوئیشنز ہے آپ سے بہت شکر ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا نیکٹ ویک میں سننے میں آ رہا ہے کہ نائنٹی سکس تھری کے کیس جو تھے اس کے مطابق نائنٹی سکس تھری کے مطابق جس میں خدیجہ شاہ کیس ہے سنم جوید ہیں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے نو مہی کے واقعے کے بعد اگلے اپنے سپیشن دونکلی پینٹ سکین تھی دیا گیا جسٹ فروق ادر و جسرس بہت شکریہ شاہ جی